نمشکار سواغت ہے آپ کا جوکی خبرناہوں میں میں ہوں آپ کے ساتھ چندہ یادہو آئیے نظر ڈالتے ہیں جمہو کشمیر کی تمام بڑی خبروں پر منلائکت جمہو ڈاکٹر راگھف لنگردوارا خیتی یوگی بھومی پر آویا دروپ سے ریائشی کولنیوں کا نرمان کرنے والے لوگوں کی خلاف کاروائی کیا جانے پر بھارتی کسان سنگے پورو راج مہا سچے سبحاش دس گوترا نے سواغت کیا کہا ایسے ادھکاروں کے خلاف کاروائی ہونے چاہیے جو ان کولنیوں کو انمتی بنانے کی دے رہی ہیں بہو جن سماج پارٹی کے پردیش ادھکش سوم راج منجوترا نے آج ایک پترکار وارتا کائف جنگر جمہو کشمیر ویدہان سبہ سیٹوں کی پونگٹنگ کیلئے اور اسی من آی او کے طرف سے صرف سانسدوں کو ریپورٹ سواغت جانے پر ناراج کی جاتا ہے پترکاروں سے باتشید کرتے ہوئے بسپا کے پردیش ادھکش نے کہا آی او کے ریپورٹ سبھی راجنیتک دلوں کو سواغنے کی ضرورت تھی تاکہ سبھی راجنیتک دل اس ریپورٹ کو پڑھ سکے اور جو آپتی ہوتی اس کو درج کروا سکتے ہیں ساتھیوں سے چرچہ کرنی تھی کہ جس طرح کی بی جے پی سرکار میں میں تو سیدھا انہی کو کہوں گا کیونکہ ڈی لیمٹیشن کمیشن جو ہے انہوں نے یہ جو ریپورٹ ہے بیسیکلی انہوں کو ہر پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈگوارٹر پر پولیٹیکل پارٹی کے جو بھی سٹیٹ کے ہیڈز ہیں ان کے پاس بھیجنے چاہیے تاکہ وہ اس کا ادھیان کر کے اپنی رپورٹ دے سکے اپنی اوبجیکشن فائل کر سکے لیکن انہوں نے صرف ایمپیز کو دی ہے اور دس دن کا ٹائم رکھا ہے جو بالکل سراسارا ڈیموکریٹک جو انسٹویشن ہیں ان کے ساتھ کھلوار کرنے کی بات ہے اگر انہوں نے ٹائم دینا یا تو کھلا ٹائم ہوتا ٹھیک ہے ہم بھی کاپی ایرنج کرتے اپنے طور پر کرتے لیکن ٹائم دیا انہوں نے دس دن کا اوبجیکشن کے لیے یہ وہی ہے کہ بی جے پی کے مادیم سے انہوں نے جو ان کی مرجی ہے وہی کرنا سننا انہوں نے اوبجیکشن بھی نہیں ہے یہ صرف آئی واش ہے لیکن پھر بھی ایک طریقہ کار تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے جتنے بھی ہیڈز ہیں ان کو ابھی فوری طور پر پہلے انہوں نے میٹنگ کرنے چاہتے ہیں ان کو ایک ایک ڈرافٹ پروبوزل ہے اس پہ آپ اپنی پراتیگریہ دیں اپنے پروبو یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے پاک اتکریت جمع کشمی ریفیجی پریواروں کو محافظہ دینے ہیڈو کیندی سرکار دوارہ کی گئے یوجنا کو دس وروری کے بعد سرکار دوارہ بند کے جانے پر جمع کشمی شناردھی ایکشن کمیٹی کے اعتراض جتا ہے ہو سرکار سرکار سے بانگ کرتے ہوئے گا یہ سوڑھی کو بڑھایا جانا شاہی ہے سنٹر گورنمنٹ کو بیجا تھا کہ 30-30 لاکھ رپیہ پر فیملی کے ساپ سے ان کو پیسا ملنا چاہیے جبکہ ساڑھے پانچ لاکھ رپیہ ہی انہوں نے ابھی تس پروری لازلیت کرنی اگر آپ نے اس کا نوٹیفکیشن نکالنا تھا کم سے کم ایک سال کا ٹیم دیتے چھے مینے کا ٹیم دیتے پھر لوگوں کے بعد اس لیے ہماری جی ڈمان ہے جلدی سے جلدی اس ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کیا جائے نہیں تو ہمیں ہائی کورٹ کا بھی دروازہ کھڑ کھڑانا پڑے تو ہم ہائی کورٹ تک بھی جائیں گے ہمیں ایجیٹیشن کرنا پڑے ہمیں جمہو کے پل بند کرنے پڑے ہمارے سب لوگ تیار ہیں پونچ سے لے کر کٹھوے تکر اور آرز پورے سے لے کر اوڈوپور تکر ہر آدمی جانے کے لیے تیار ہے پانچ فروری سے لے کر گیارہ فروری تک گنگا سروور دھام دبلیہر میں ہونے والے شریمت بھاگوت کتھاش آرم ہو گئی بھاگوت کتھا سپتا میں پونجنی ہے ست سبحاش شاسری جی مہراج اپنے امرت روپی پروچنوں سے سنگت کو نحال کیا گیا موسیقی 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 آج شریمت بھاگوت جی کا سپتا ہمارے پرم پوجنیے آدرنیے سنت شری شواش شاشتری جی نے رکھا ہے جی ان کا گرہ اپنا گاؤں بھی ہے اور اس کا جو مین او دیشی ہم نے رکھا ہے بھارت میں بشم میں شانتی ہو اور ہم دھرم کے پرامبت پرابت سے کیسے سب کو مل کے رکھیں سب کو جوڑ کے رکھیں ہمارا ہندو دھرم ایک ہو ہمارا ہندو دھرم باقیوں کا اُتھان کرنے کے لیے رکھیں آج ایک بسند پنچمی ہے آج کے دن سرسواتی ماتا کا اس شریشتی پر آگمن ہوا تھا اس لیے آج گپت نبراترے بھی چل رہے ہیں آج چوتھا نبراترہ ہے گپت نبراترہ اس لیے جو بھی بھگوان کی کثہ آ کر کے گاؤں کے لوگ جہاں کوئی باہر کے لوگ بھی آ کر کے سنیں گے اس باب ساغر کو پار ہو سکتے ہیں آج کی خبروں میں فلحال اتنا ہی مجھے دیزے ازازت نمشکال اگر آپ نے ابھی تک جو کی خبرناو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور تازہ ترین خبروں کی جانکاری کے لیے ڈاٹ کوم پر دیش دنیا کی خبریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں